رات کے تقریباً دو بچ گئے ہیں اور پچھلے کافی ٹائم سے میں اس ہوتل کے اندر ہوں انفورچنلٹلی اس ہوتل کا ایٹی پرسنٹ حصہ بند پڑھا ہے میں جب اندر آیا تو مجھے سٹیر کیس کے درور صرف تھرڈ فلور اور فیف فلور یہی ایکسپلور کرنے کے لئے میں اور اس میں بھی ہر بھوم بند ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا اب جیسے بولتے ہیں کہ یہ ہوتل ہونٹر ہے لوگوں کو آوازیں آتی ہیں بلا 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 خیر میرے ساتھ میں پیچھلے دو ہونٹر سے تک دو ہونٹر سے یہاں پر ہوں ایسا کچھ بھی رہی ہوگا صرف کرنی ہے یہاں پر بے حد کرنی ہے اس ہوتلٹ لوکیشن میں بیٹھ کے سپوزکلی ہوتلٹ لوکیشن میں بیٹھ کے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنے ایک ریال لائف ہوتلٹ انسیلنٹ شیئر کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا اسی لوکیشن پر اس ہوتل میں نہیں آرے کون نہیں یہ بات ہے آج سے تقریباً دو سال پرانی اور اگر آپ ممبئی کے ہوں تو آپ چانتے ہوگے کہ آرے کولنی کے روڈز سب سے زیادہ خراب روڈز ہیں تو میں بہت سلو دھیمی سویٹ پر چل رہا تھا اور روڈ کے ایک دم سائٹ سے چل رہا تھا کیونکہ سرب کافی خراب تھی اور کیونکہ یہ جنگل علاقہ ہے تو پیڑ ساتھ میں ہی چلتے ہیں سرب کے تو اچانک میری سویٹ ہوگی دس یا بیس میری سکوٹی پر تھا میں اور اچانک صرف میں نے دیکھا کہ ایک بیڑ کے ساتھ ایک تقریباً اٹھرہ بھی سال کا لڑکا بیڑ کے ساتھ اپنا کندہ ٹکا کے کھڑا ہے اور اس نے ریڈ کلر کی شوٹ پہنی ہوئی تھی کیا میری لئے کافی اور تھا کہ رات کے بہرہ بجے یہ بندہ آکیلا اس سرک کے بیچ میں کیا کر رہا ہے اب میں نے اتنا دھیان نہیں دیا میں آگے بڑھا اب مشکل سے شاید میں پچاس یا سو میٹر آگے آیا ہوں گا اور جو میں نے دیکھا اس نے مجھے گلا دیا وہاں پہ ایک بینر تھا اور بینر پہ ایک لڑکے کی فوٹو تھی تقریباً اٹھرہ بھی سال کا ہوگا وہ ریڈ شوٹ پہنی ہوئی اس لڑکے نے اور اوپر لکھا تھا بھاو گورک شدہ جلی یہ دیکھ کے میں ضرور چوک گیا جب میں نے اسے اور گھوڑ سے پڑھا تھا اس پہ منشن تھا کہ اس لڑکے کی دیت تقریباً دو دن پہلے اسی سپورٹ پہ ہوئی تھی اب یہ دیکھ کے میں نے اپنی سکورٹی دولنگ خمائی اور واپس گیا اس جگہ پہ دیکھنے کیونکہ مجھے خود کو بھی یہ پروف کرنا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ آتما نہیں تھی پر جیسے ہی میں اس پورٹ پہ پہنچا آگے پیچھے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اب میرے لئے خود کو یہ کننس کرنا آئی یا کسی اور کننس کرنا کہ جو میں نے دیکھا وہ واقعہ میں اس لڑکے کی آتما تھی یا سچ میں کوئی انسان تھا وہ کھلا تھا اور اس دو تین منٹ کی بیچ میں وہ چلا گیا یہ میرے لئے بہت مشکل ہے خیر وہ بات ہی دو سال پرانی یہاں تو نہ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے گھرنے کے علاوہ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے سو with this I come to an end of this episode I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا I tried my best to make it interesting I'll be back soon with another episode soon please like, share and subscribe and follow me on instagram موسیقی